شیطوان رجی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتے ہیں دوست خوش ہوں گے ویڈیو کا اینڈ کے اوپر اپنی سپیچ کے اینڈ کے اوپر نیواز شریف صاحب کے الفاظ جو تھے وہ بہت ہی مجھے اچھے لگے ہیں بہت ہی ان کو قدر کی نگاز اب دیکھنے کو دل کر رہا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ آپ لوگوں کو فری وقت آپ لوگوں کو جتنا بھی ٹائم ملے آپ دروش شریف پڑھا کریں آپ دروش شریف پڑھا کریں دروش شریف سے کیا ہوگا ہماری مشکلیں بھی کم ہوں گی اور آپ لوگوں کو یہ میں اپنی بات کروں اور آپ میں نے جو سننا ہے یا پڑھا ہے کہ دروش شریف جو بندہ ایک بھار پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے اوپر دس رحمت نازل فرماتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو خوش ہوا خوضو کے ساتھ دروش شریف صبح بھی پڑھے مجھ پہ شام بھی پڑھے اور کسرت سے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے میں خود اس کا دروش شریف سنتا ہوں اور قبول فرماتا ہوں کہ آئے بندے تو نے مجھ کی اوپر بندے مجھ کی اوپر دروش شریف پڑھے میرے اوپر ہمارے اوپر دروش شریف پڑھے تو دروش شریف کے حوالے سے یہ تھوڑا سا دیت بیان تھا آپ جتنے بھی دوست دیکھ رہے ہیں پہلے دروش شریف پڑھ لیں دروش شریف پڑھ لیا ہوگا کوئی جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھتے رہے ہیں اور ویڈیو سن لیں کہ نواز شریف صاحب نے جو دروش شریف کے حوالے سے جو بیان کیا ہے بتایا ہے کہ بھائی اگر آپ جلسے میں بیٹھے ہی تسبیح ہاتھ میں لے تو منٹ کیا کہ ہی تسبیح مجھے پکڑنی آتی ماں لیکن میں جیب میں رکھ کے بیٹھا ہوں میں نے تقریرکنی یہیں تسبیح پڑھنی ہے اور یا میں بیٹھا ہوں بندہ بیٹھا ہو تسبیح پڑھ رہا ہوں آگے کیا چیزیں ہوں آگے عورتیں بھی کڑی ہیں میں یہ وزاد کر رہا ہوں آگے عورتیں بھی کڑی ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں بہت انہیں کہا نہیں ہے بہت اچھا باتfrage آگے عورتیں بیٹھیں آگے مرد بیٹھیں سب لوگ بیٹھیں دل میں خوٹ بھی ہو تو بندہ دل میں خوٹ ہو تو کیا اس تسبیر کا کوئی فیدہ ہوگا اس درود کا کوئی فیدہ ہوگا آپ کی دل میں سچائی ہو آپ کا دل اگر آپ نے درود پڑھنا ہے کوئی بھی عبادت کرنی تو آپ نے اپنے سچے دل کے ساتھ عبادت کرنا ہے اور سچے دل کے ساتھ عبادت کرنی ہے پھر عبادت قبول ہوتی یہ نہیں کہ دل میں کوئی بھی وجہ ہو دھیان آپ کا کہیں ہو دروس بھی پڑھنے ہو اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے کہ میں نے کتنی تصویر پڑھیں میں نے تصویر پڑھ کے آ رہا تھا تو اس طرف تھوڑی سی توجہ دینی چاہیے لوگوں کو اور بہت ہی اچھے انداز کے ساتھ انہوں نے دعا مانگے اور یہی دھیان کیا کہ اللہ تعالی سے ہمیشہ مانگتے رہیں اللہ تعالی عطا کرنے والے اللہ تعالی عطا فرمانے والے عطا کرے گا ضرور اور اسباب جو غریب لوگ ہیں یا جو بھی ہیں جن کے پاس مال دولت کچھ بھی نہیں ہیں وہ اللہ سے توقع لگائیں اللہ تعالی سے لو لگائیں اور اللہ تعالی جو ہے وہ ضرور عطا فرماتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا ہے کہ تم مجھ سے مانگ میں تمہیں عطا فرماؤں گا تم مجھ سے مانگو گے نا تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا تو صرف اور صرف میں تمام دوست اگر کوئی دیکھ رہا ہے پوری ویڈیو سن رہا ہے تمام کو یہی کہوں گے جو نمازی بغیر نمازی ہیں بھائی وہ نماز شروع کرتے ہیں پڑھنا اور ضرور شروع کی کسرت کریں جس سے ہمارے عمال میں برکت ہوگی نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور پھر ہمارا جنت میں جو ہے نا وہ ٹھکانہ ہوگا پھر ہمارا جنت میں بھی ٹھکانہ ہوگا اور اسی انداز کے ساتھ اسی اختتام پر ویڈیو کو امید کرتے ہیں ویڈیو چلے گئے تو ہمارے چینل کو لازم صرف کے بھرنگلتے ہیں نیو بڑھ کر اللہ حافظ اللہ بسم اللہ